بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس اسلام علیکم دعا ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے بخیر و آفیت ہوں پریویس لیکچر میں آپ نے کوشیس کریٹیرین جو ہے ریمانٹ اگریبیلٹی کا اس کو سٹیڈی کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن جو ہے ریمانٹ اگریبیل ہے تو وہ کوشی کریٹیرین جو ہے اس کو فلفل کرے گا اور اگر وہ اس کریٹیرین کو فلفل کرتا ہے تو وہ ریمانٹ اگریبیل ہوگا سوڈیز تھیورم جو ہے اس کو بھی پڑا تھا اب نیکس جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ایک کلاسیز آف ریمانٹ اگریبیل فنکشن اب اس میں آپ کے پاس جیسے سٹیپ فنکشن ہیں کسی بھی طرح کے سٹیپ فنکشن ہو this class جو ہے is always ریمانٹ اگریبیل ایسی کسی کلوز انٹرول کے اوپر continuous functions ہیں تو کسی بھی طرح کے ہو if they are continuous on a close interval this whole class is ریمانٹ اگریبیل پھر آپ کے پاس جو ہے next جو ہے monotone functions on a close boundary interval وہ پوری class جو ہے وہ بھی ریمانٹ اگریبیل فنکشن کی ہوتی ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں classes of ریمانٹ اگریبیل فنکشن اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ step function کی بات کریں گے lemma ہے 7.2.4 if j is a sub interval of the close interval a b having end point c and d c is less than d and if phi of j this is the j from c to d if phi of j is defined by 1 for x from the j and otherwise phi is 0 inside the whole interval a b other than this c d then phi of j is remانٹ اگریبیل and its remانٹ اگریبیل is length of this sub interval c to d اس کو پروف کرنے کے لیے آپ جو ہے سب سے پہلے جو ہے ایک اس میں exercise ہے آپ نے اس طرح کی چیزیں پہلے جو ہے اس کو exercise میں دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی function جو ہے کسی close interval کے اوپر جو ہے constant ہے جیسے یہاں پہ interval ہے c to d اور function اس کے اوپر constant ہے جیسے یہاں پہ special case آجاتا ہے کہ one ہے تو exercise میں given ہے کہ اگر وہ alpha ہے تو اس کا remانٹ اگریبیل جو ہے وہ simply ہوگا alpha into length of the interval تو اس exercise کو بھی آپ دیکھ لیں exercise section 7.1 جو ہے اس کی exercise number ہے 13 آپ کے پاس c جو ہے is less than equal to d تو اس طرح سے آپ کے پاس a b کے اندر کوئی sub interval ہے c d اور phi جو ہے a b کے اوپر آپ نے define اس طرح سے کیا ہے کہ phi of x is equal to alpha something greater than 0 اگر آپ کا x جو ہے belong کرتا ہے اس closed interval c d کو اور elsewhere جو ہے phi of x is equal to 0 ہے اگر phi اس طرح کا ہے تو phi will be reman integral اور اس کا reman integral جو ہے وہ ہوگا alpha into length of this sub interval which is d minus c d minus c this will be the length of this sub interval on which the function is constant phi of x is equal to alpha اب وہاں پہ ہی آپ کو book میں ہی جو ہے وہ hint given ہے کہ basically آپ نے given epsilon جو ہے ایک ایسا delta جو ہے وہ construct کرنا ہے تو اس میں آپ کو hint یہ given ہے کہ آپ delta epsilon جو ہے اس کو epsilon over 4 delta اور پی ڈوٹ جو ہے وہ any partition ہے tagged partition of the closed interval a b جس کا norm جو ہے وہ less than delta epsilon ہے اب اس کے دو حصے کر دیئے آپ نے ایک p1 ڈوٹ کر دیا وہ سارے جو ہے اس کے اندر جو ہے ساب intervals ہیں partition کے جن کے tags c اور d کے between ہیں اور دوسرا حصہ وہ کر دیا ہے p2 جن کے tags جو ہیں وہ اس سے باہر ہیں اگر آپ کے پاس tags جو ہیں وہ c اور d سے باہر ہیں تو وہاں پہ آپ کا function جو ورمان سام جو 0 ہو جگا p2 جو partition ہے اس کے اوپر کیونکہ function کی value tags پہ 0 ہوگی تو اب سارا کھیل جو ہے p1 dot کہ وہ tags جو اس interval کے اندر سے آئیں گے c to d میں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ نے p1 dot be the subset of partition p dot with tags in this closed interval c اچھے اب آپ اس چیز کو inclusion کو آپ نے پہلے سے پروو کیا ہوا ہے بک میں دیکھ لیجئے گا دوبارہ سے آپ کے پاس structure ہے کہ basically آپ closed interval c سے d ہے اگر c میں آپ کچھ add کریں delta تو c سے تھوڑا آگے چلے جائیں گے دی میں سے دلٹا سبٹریکٹ کریں گے تو اس سے پیچ چیار جائیں گے تو اس طرح سے c پلس delta سے لے دی منس delta والا interval اس کے اندر contain کرے گا اور اگر آپ c میں سے delta نکال لیں گے پیچ چیار جائیں گے اور d میں delta add کریں گے تو اس سے تھوڑا آگے چلے جائیں گے اور وہ interval جو ہے ان close interval c d کو contain کرے گا یہ چیز یہاں پہ is contained in interval this one اچھ اب آپ remand sums نکال لیں گے remand sums of 5 over the partition p 1 dot یہ وہ حصہ ہے جن کے tags ہیں وہ between close interval c d میں سے اس کے tags ہیں ٹھیک جی یہاں پہ ان sums کے اندر کیا آئے گا جی length of this interval which is more than length of this interval اس سے زیادہ ہے تو یہاں پہ function کی value fix ہے اس پورے interval کے tags کی اوپر function کی value fix alpha وہ باہر آگئی ساتھ جو ہے sub interval جو کے اس جو ہے آپ کے c سے d والا اس کے در contain ہے اس کی length آگئی اور یہ آپ کا remand sum آگیا اور less than equal to function کی value alpha اور جو بڑا interval ہے اس کی length آگئی تو یہاں سے آپ کے پاس اگر آپ یہ والا جو part ہے alpha into d minus c اس کو یہاں پہ لے جائیں سینٹر میں تو آپ کے پاس یہ آگیا اور اس سائیڈ پہ جائے گا نیگیٹیو 2 alpha delta آگیا پاس اور delta epsilon جیسا کہ hint میں given تھا this was epsilon over 4 alpha وہاں پہ لگائیں گے تو آپ کے پاس epsilon by 2 which is less than epsilon تو اس طرح سے کسی بھی given epsilon کے against delta یہ رکھ کے آپ reman sums جو ہیں ان کا اور اس number ہے L جو ہے اس کا difference less than epsilon بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے epsilon کے against آپ کو delta مل گیا تو یہی reman integrability جو ہے اس کی condition تھی تو اس to length of that sub interval جس کے اوپر constant value alpha لے رہا تھا اس چیز کو یہاں پہ آپ نے use کرنا ہے کہ اگر آپ interval jcd ہے اور آپ کے پاس delta epsilon is equal to epsilon over 4 ہے تو basically alpha is equal to 1 کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ use ہو جائے جو آپ نے alpha لکھا epsilon over 4 alpha تو یہاں پہ alpha 1 کر دیں کیونکہ function کی value alpha 1 ہو گئی ہے تو automatically یہ چیز جو ہے وہ prove ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں c جو ہے اس میں آپ کے پاس c d جو ہے جیسے اس میں آپ کے پاس close interval ہے اب یہ ضروری نہیں ہمیشہ close ہو سکتا ہے open ہو جائے c سے لے d تک open ہو جائے یا کسی ایک site سے open ہو جائے اور d والی side سے closed رہے یا آپ کے پاس c والی side سے closed ہو جائے اور d والی side سے open ہو جائے تو وہ ساری possibilities ہیں تو basically ان ساری possibilities کو address کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ جو ہے ایک اس میں result use کریں گے کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ اس کو remember کرتے ہوں کہ کوئی function جو ہے وہ g ہے جو کہ remnant agreeable ہے اور ایک دوسرا function ہے f جو کہ g سے ایک finite number of points کے اوپر اس کی values جو ہیں وہ disagree کرتی ہیں کہ ایک finite number of points ہیں domain دونوں کی ایک ہی ہے g کی بھی f کی بھی g remnant agreeable ہے اس کے اندر ایک number of points کے اوپر f جو ہے اس کی values g سے ڈیفرنٹ ہیں باقی ساری values وہ ہی ہیں جو g کے لیے ہیں تو اس صورت میں اگر تھا تو یہ پہ بھی ایسے یہ کہ اگر آپ نے close interval c d کی بات کر لی ہے تو ایک ایسا function open interval c d کی اوپر جو ہے جیسے یہ لکھا ہو ہے وہ define ہو تو وہ بھی remnant agreeable ہوگا کیونکہ دو points کے پر اس value اس سے change ہو سکتی ہے c or ڈی کے اوپر final number of points کے اوپر یا اس طرح situation ہے کسی ایک point کے پر یا سے یہاں پہ c پہ ہے یہاں پہ ڈی پہ ہے تو وہ بھی remnant agreeable ہوگا اور اس کا remnant agreeable بھی یہی ہوگا جو کہ ایک exercise جو تھی اس کو alpha is equal to one کی لئے consider کر لکھ ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس آپ نے prove کر دیا کہ اگر آپ کے پاس کسی close interval ہے c سے d تک اور وہ کسی بھی form میں وہ open ہے وہ ایک side سے اوپر closed ہے یا closed ہے تو آپ کا function جو ہے اگر 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 ایلیو دی one اور وزیرو ہے تو وہ remand integrable ہوگا اور اس کا remand integrable یہ رہے گا تو یہ آپ نے prove کر دیا next جو ہے آپ کے پاس theorem 7.2.5 کہ 5 from the closed interval a b to r is a step function then 5 is remand integrable over this closed interval تو basically آپ اسی چیز کو وہ اں پہ use کریں تو اس کو آپ یاد کریں تو this is called elementary step function کہ آپ کے پاس interval کے کسی حصے کے اوپر 1 ہو اور اس کے آگے یا پیچھے 0 ہو اور پھر ایک اور زرلڈ بھی ہے کہ جو بھی step functions ہوتے ہیں ان کو elementary step functions کی combination لیلن combination کے دور پہ لگ سکتے تو اس کو بھی میں explain کرنے کی کوشش کی ہے آپ دیکھ لیں for example یہ step function 5 x 2 value دے رہا ہے negative 2 سے negative 1 تک یہ side open ہے ٹھیک جی اور ایسے 1 value دے رہا ہے اس interval کے اوپر یہ interval جو ہے اس side سے closed ایس side اوپر دونوں side سے closed step function ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی domain جو ہے اس کو non overlapping جو ہے sub intervals جو ہے اس میں divide کر سکیں اور ہر ایک اوپر function جو ہے وہ آپ کا constant ہو جیسے یہ ہے non overlapping intervals ہے 1 negative 1 اس میں شامل ہے اس میں نہیں ہے ایسے 0 اوپر والے میں شامل ہے تو اس میں نہیں 1 اوپر والے میں شامل ہے اس میں نہیں ہے تو اس طرح سے ایک negative 2 سے لے close interval 3 تک آپ کے پاس اس کی آگے non overlapping sub intervals میں آپ نے اس کو break کیا ہو ہے اور اس کے اوپر function ہے اس کی constant values 2 ہے 1 ہے negative 2 ہے negative 3 ہے تو 5 is a step function اب آپ اس کو elementary step functions جو ہیں اس کی فارم میں لکھتے جیسے f1 x اس پر آپ اس طرح سے define کرتے کہ اس کے اندر 1 value دے گا اور آگے پیچھے 0 جیسے یہ لکھا ہو ہے اچھا f2 x اتنے کے اندر 1 value دے negative 1 سے 0 تک اور آگے 0 and close 1 اس interval کے اوپر 1 value دے گا اور else ویرز 0 ہو گا اس طرح سے آپ نے elementary step functions لکھتے ہیں اب آپ 5 کو لینئر communication بنا سکتے ہیں 2 یہ والا آگیا ساتھ f1 plus 1 ہی تھا تو f2 آگیا اور اس کے پر minus 2 f3 آگیا پھر minus 3 f4 آگیا اس طرح سے آپ نے اپنے step function کو لکھ دیا linear combination of elementary step function اور یہ وہی function ہے جس کی values 1 اور 0 جس کو اب آپ نے remant acceptable proof کیا اس کو ہم یہاں پر use کریں گے step functions اوپر جو بھی اس نے یہاں پر use کی اس کی بات کار رہا step functions of the type appearing in 7.2.4 اس میں آپ کے پاس lemma میں use ہو رہے ہیں they are called elementary step functions کس طرح کے ہوتے ہیں اس کی value یاد 1 ہوگی sub interval کے اوپر اور باقی else وہ 0 ہوگا اس کے پاس arbitrary step functions 5 ان کو آپ express کر سکتے ہیں as a linear combination of elementary step function تھا اور یہ elementary step functions ہیں اور یہ phi ہے وہ linear combination ہو گیا ہے elementary step functions کا ٹھیک اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس phi تھا اور یہ elementary step functions کا linear combination ہے تو یہ ہی اس نے یہاں پہ چیز use کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس phi جو ہے آپ given interval close interval یہاں پہ ہے a b اس کے 1 سے لے m تک parts ہو جائیں جی varies from 1 to n اور ہر j جو ہے اس کے اوپر آپ کا phi j جو ہے وہ کیا ہوگا جی 1 ہوگا اور اس کے دائیں بائیں 0 ہوگا for example پہلا interval آپ کے پاس آگیا a سے لے x 1 تک تو جو آپ کا phi 1 ہوگا وہ اس a سے لے کے x 1 تک والے کے اوپر value 1 دیں گا اور باقی سارا 0 ہوگا ایسی آپ کے پاس next اب اس کو دوسرا ساب interval ہے تو یہ آپ کے پاس element step functions ہے اور 7 وہ k لگا ہوا ہے جو آپ کے step function کی value ہے بالکل ایسی جیسے یہ آپ کے k ہیں اور یہ پہلے interval کے اوپر step function آپ نے بنایا ہو ہے 2 آگیا combination کے اندر تو یہ آپ کے پاس آگیا k اور 7 یہ phi آگیا k 1 آگیا اور phi 1 آگیا k 2 جو کہ یہاں پہ 1 ہے اور phi 2 پھر k 3 جو 3 پھر k 4 جو کہ negative 3 ہے اور ساتھ 5 4 تو بالکل اسی pattern کے اوپر یہاں پہ اس نے آپ کے given function کو elementary step functions کا linear combination یہ case جو ہے اس کو linear combination بنا کے اس نے represent کر دیا ہے ساتھ اس نے نیچ explain بھی کر دیا ہے کہ j has end points c j less than d تو اس طرح سے آپ کا interval close interval a b تھا اس کو اس نے سب parts میں divide کر لیا ہے اور ہر ایک پر اس نے elementary step function بنا دیا ہے اور آپ کا step function ہے اس کو linear combination of those step function اس نے represent کر دیا ہے اور اب ہر ایک جو ہے آپ کا elementary step function جو ہے وہ بھی آپ کے پاس remont agreeable ہے اور پھر ساتھ جو ہے اس کی value بھی آپ کے پاس آگئی تو اس طرح سے اس کے ساتھ سوری یہ بھی آگیا آپ کے پاس کیج ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ remont agreeable ہے تو ساتھ کونسٹنٹ سے multiply ہوگا تو وہ بھی remont integral اس ساتھ جو scalar ہے اس سے multiply ہو جائے گا یہ چیز آپ نے پہلے پڑی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس sum of integrals آجے گا اور یہ سارے scalars اور 7 integrals of element step functions اور وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے جی وہ ہر ایک اوپر جو ہے interval کی length ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھیں تو اس کو آپ نے پروو کی ہے interval کی لیند ہے اور ساتھ جو scalar multiply ہو رہا وہ آگیا اور sum آگیا تو اس طرح سے آپ کے پاس جو بھی step function ہے ریمان integrable ہوگا اور اس کی ریمان integration جو ہے وجے آجائے گی اس چیز کی application تھی آپ نے اس کو elementary step functions کا linear combination منا دیا اور یہ بھی linear combination of the remand integrals of the elementary step function کی پارم میں آگیا یہ linear combination ہے ٹھیک جی اچھے next ہے آپ کے پاس example ایک پہلے آپ نے کی ہوئی تھی وہ بھی step function ہی تھا جی of x 2 تھا اگر 0 سے لے 1 تک دیکھ جائے اور onward آپ کے پاس 3 تھا ایک previous example آپ نے اس کو کیا تھا تو اب اگر اس چیز کو آپ apply کرتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ نے یہ چیز prove کی ہوئی ہے تو case آگئے ساتھ 1 k1 2 آگیا ہے اور k2 3 آگیا ہے پہلا d1 سے لے c1 تک وہ یہ آگیا this is your d1 this is your c1 تو یہ length آگی 1 ساتھ d2 minus c2 وہ یہ والے interval آگیا this is your d2 and this is your c2 ساتھ یہ آگیا 3 minus 1 تو اس طرح سے آپ کا یہ 8 آگیا next example کا part b ہے اس میں h x جو ہے function اس طرح سے define h x is equal to x on the closed interval 0 1 अच्छ जी तो यह आपको पता कि एक straight line है जो first quarter end को center by set 45 angle जो जारी है 0 से 1 तक तो अब यह interval 0 से 1 तक इसका कोई sub interval consider करें तो उसके left end पे function की value minimum होगी और right end maximum होगी for example आप इसके 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 interval लेते हैं इसके 3 हिसे करते हैं equal 0 1 over 3 2 over 3 और 1 तो अकर आप sub interval लेते 1 over 3 से 2 over 3 वाला तो 1 over 3 पे function की value minimum होगी 1 over 3 और फिर पूरे interval में बढ़ती जाएगी और right end की उबर f of x that will be 2 of 3 तो यह आपके पास function है h of x is equal to x on the closed interval 0 1 आप किसी भी n के against अपना interval है उसको n equal parts में divide कर देते है जैसे मैंने 3 का case कहा था आपके पास कोई भी general n है 0 1 over n 2 over 1 n 3 over n or up to n over n जो का 1 आप n equal sub basically एक जो है वो सब intervals के left end value पे आप ने value देनी है और दूसरा जैसे आपके पास omega लिखा हो right end पे तो जैसे अभी हमने बात की के फंक्शन है h of x is equal to x हमेशा left end minimum value जैसे जैसे 0 से लेके 1 over end तक इदर से open कर दिया और 1 over end closed करके 2 ताकि इस joint रहे और पिर आखिर में उसने n minus 1 over n over end 1 closed ताकि आपका पूरा interval आजए तो इस इस disjoint साब intervals में divide कर दिया और alpha किसा से define किया वो आपके function की value है in intervals के left end के उपर इस वाले पर यासे उस ने general k interval यह लिख है तो alpha किया इस के उपर value क्या आजए of the h at the left end point तो वही left end point आगया अजशरी ऐसी आपके पास जो है उसने दूसरा जो है वो function जो है उसकी भी बात करनी है दूसरा आपके पास function है जिसको नाम दिया था कहीं दिया होगा omega similarly we define omega to be the maximum value of h on each sub interval omega n of x is defined by k over n for x in this interval तो यह आपके पास इस के उपर आप ने value होगी जो के maximum value देगा वो right end के उपर तो इस तरह से आप आप ने omega n जो है वो define कर दिया ठीकि आप की मर्जी थी आप ने alpha n को left end वाले पे define किया omega n को right end वाले पे function की value बेशक यहाँ पे जैसे आपके लिखा हुआ है d over n इसका हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी इसके उपर उसकी value function जो है h जो है वो defined है आप omega को वाली value दे सकते हैं ठीक है omega को आप कोई value इसके लावा भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ तो इस तरह से आपने दो functions जो है वो define किये है एक alpha जो है वो किसी sub interval के उपर सबसे छोटी value दे रहा है और omega सबसे बड़ी value दे रहा है अब हम Riman Integral find करेंगे alpha जो है आपका पहले वाले के उपर 0 दूसरे वाले के उपर 1 over n फिर 2 over n and up to n minus 1 over n यह आपके पास values आगे और साथ हर place के उपर जो sub interval है उसकी length which is 1 over n तो आपके पास यह sub interval बनेगा 0 से लेके 1 over n तक अगर आप देखे तो इसमे यहां पर यह से बनाया होगा तो इसकी length 1 over n minus 0 1 over n plus function की value इस sub interval next वाला उसके left end के उपर वह आगई और 0 वह 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 इसपिर हो गया और इस sub में से n common निकल आया और आपके पाई sum किंद रह गया 1 plus 2 up to n minus 1 तो यह first n minus 1 natural numbers नहीं उनका sum आगया तो n natural numbers जो होते हैं उनका sum क्या होता n into n plus 1 over 2 n minus 1 natural numbers जो है उनका sum उनका 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 आपके आजेगा यहां से शुरू होगा omega n के लिए length of sub intervals हर जगा वही है पराने वाली लेकिन अब यह सम थोड़ा सा चेंज होगा यहां से यह खत्म होजएगा 1 over n से sum स्टार्ट होगा 1 over n plus 2 over n और इसके बाद एक और टर्म आजेगी last value आपके पास और वह होगी n over n की पर फंक्शन की जो है value जैसे आपके पास यह partition point लिए n over n is equal to 1 तो sum जो है 1 over n से शुरू होगा और इसमें एक और extra term आजेगी n over n sum में से n common नकल आएगा sorry 1 over n common नकलाएगा बाहर 1 over n square आजेगा और साथ sum आपका आजेगा यह हम इसके लिए बात करें omega n के लिए sum में आजेगा 1 plus 2 और n minus 1 और plus n तो n natural numbers का साम आजेगा और वह क्या आजेगा आपके पास 1 over n square और साथ यह n natural numbers आजेगा n into n plus 1 over 2 तो यह n तो cancel हो जाएगा यहां पे n plus 1 over 2 होगा उसमें से भी एक n common नकाल लेंगे तो आपके पास आजेगा 1 over 2 into 1 plus 1 over n तो इस तरह से अब आपके पास अगर h of x जो है उसको आप देखते हैं तो एक तो है minimum values लेके आपने sum लिया हुआ है और एक जो हैVE وہ maximum values लेके sum किया हुआ तो यह H of X जो है आपके पास इसकी जो है values हमेशा वह इससे छोटी नहीं हैंगी इसके बराबर हो सकती और इसके बढ़ी और इससे बढ़ नहीं सकती है या इसके बराबर रहें गी या इससे छोटी रहेंगी تو یہ h of x جو ہے ان دو values کے between through out جو ہے وہ رہے گا ٹھیک ہے یہ squeeze theorem جو ہے اس کو ہم use کرنے کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ basically آپ کے پاس function تھا وہ اس طرح تھا ٹھیک ہے slope 1 والا اس کا graph تھا تو آپ نے ہر interval کے اوپر اس کی ایک value جو ہے وہ left side والے end point پہ لیے جو کہ چھوٹی ہوگی اور ہر sub interval کے اوپر ایک value اس کی right end والے point پہ لیے جو کہ بڑی ہوگی تو صرف function ان کے between ہی رہے گا نہ اس سے چھوٹا ہو سکتا ہے نہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس relationship آگیا اب ان دو جو ہیں آپ کے پاس functions ان کے اگر آپ جو ہیں integral کا difference check کریں تو وہ کیا جائے گا یہ تو یہ آگیا آپ کے پاس اور ایک یہ ان کو آپ دیکھ لیں ان کا آپ difference لیتے ہیں تو یہ والا ہے one over two minus one over two n اور یہ ہے one over two plus one over two n تو one over two والا factor دونوں کے اندر سے cancel ہو جائے گا اور two times one over two n ہو جائے گا جن کا two جو ہے وہ cancel ہو جائے گا تو اس کا سے جو difference ہے یہ والا remand integral difference کا جو remand integral ہے وہ one over n آ جائے گا اور one over n جو ہے depending upon n it can be made less than any epsilon کوئی بھی epsilon لے ہیں سفیشنٹلی large n لیں گے one over n will be less than epsilon تو اس طرح سے آپ کے پاس سب جو squeeze theorem ہے اس کی ساری requirements پوری ہوگی function جو ہے ان دو کے between values اس کی throughout the interval اور ان دو function کے difference کا remand integral جو ہے تو اس کی مطابق ہے اس کی مطابق ہے اور اس کی مطابق ہے اپسلان جو ہے میں صحریف حقی اس کی دو ہے اپسلان جو ہے سو سے اس کو سفیشنٹلی large n لے کے وہ سپسلان بنایا جا سکتا ہے اس طرح سے اب آپ کے پاس لے ہیں حرور چیزے پوری مطابق ہے لگئی ہے کہ given epsilon greater than zero we can choose n so that one over n is less than epsilon therefore from squeeze theorem that h is integrable تو اب وہاں سے squeeze theorem جو ہے اس کی application سے اب آپ کے پاس hb جو ہے وہ ریمان اٹھگرابل آگیا اور آپ کے پاس جو ہے اس کی جو value ہے ریمان اٹھگرال کی وہ آپ کے پاس one over two ہو گئی we also see that the value of the integral of h lies between the integrals of a n and omega n for all n اور وہ کیا جی ان کی لیمت ہے ٹھیک ہے جی nested nest type چیز آگیا آپ کے پاس ان کی لیمت کیا جی lower side سے 1 over 2 upper side سے 1 over 2 تو وہی جو ہے آپ کے پاس اس کا ریمان اٹھگرال آگیا next جو ہے آپ کے پاس بالکل سیم ٹیکنیک کی اوپر theorem 7.2.7 ہے کہ اگر f جو ہے وہ کسی close interval کی اوپر define ہے اور continuous ہے on that close interval تو f جو ہے وہ ریمان اٹھگرابل ہوگا over that close interval ٹھیک ہے جی اب close interval کے اوپر جو ہے آپ کی continuity جو ہے وہ اس کو uniformly continuous بنا دے گی ٹھیک ہے آپ لوگ اس سے familiar ہیں کہ close interval کے اوپر continuous function جو ہے وہ اس کے اوپر uniformly فارملی continuous ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ فارق given epsilon جو ہے آپ ایک ایسا delta چوز کر سکتے ہیں کہ جب بھی دو پوائنٹس جن کا distance جو ہے وہ less than delta ہوگا تو function کی values جو ہیں ان کا difference جو ہے وہ less than epsilon ہوگا تو basically اس نے کسی اپنی انجیئرنگ کے لیے اس epsilon کو basically epsilon over b minus a جو ہے اس نے رکھا ہوئے وہ end پہ جو ہے جب آپ اس کو simplify کریں گے تو وہاں پہ یہ بھی آپ کے پاس delta epsilon ہوگا تو function کی values جو ہیں at those points ان کا difference ہے values کا اس سے لیس ہے اب اس کے بعد اس نے اس کے اندر بھی ایسے ہی جو ہے وہ دو پوائنٹس جو ہیں لے لیے فنکشن کے اندر ہر سب انٹرول کے اندر کہ جو بھی آئیے تھا آپ کا انٹرول ہے اس کے اندر اس نے ایک پوائنٹ لیا ہے یو آئی اور دوسرے پوائنٹ وی آئی یہ بلکل وہی ٹیکنیک جو آپ نے پہلے یوز کی ہے ابھی ایچ کے لیے سٹیپ فنکشن والے کے لیے کہ ایک پوائنٹ ایسا لے گا اب یہاں پہ ویلیو کیونکہ ہمارے پاس انہوں ہونا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ فنکشن کلوز انٹرولز جو ہیں یہ آپ بنا رہے ہیں جن کے اوپر فنکشن ان کے اوپر باونڈیڈ ہوگا ٹیک ہے فنکشن جو ہے وگر کلوز انٹرول کے اوپر کانٹینویس ہے تو وہ باونڈیڈ ہوگا ٹیک ہے یہ ہم نے پڑا ہو رہا تو اس میں بھی جو بھی آپ انٹرولز کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سب ڈیوائیڈ اس کے لئے رہے ہیں آپ کے کلوز انٹرول اے بی تو اس کے انٹس کے اوپر میں اس کے اندر سوری انٹس نہیں اس کے درمیان فنکشن جو ہے ایک میکسیم ویلیو بھی دے گا اور ایک مینیم ویلیو بھی دے گا ٹیک ہے جی تو اب یو آئی اس طرح سے لیے ہے کہ ایف اٹینس اٹس مینیم ویلیو آن دائٹ آئی ات انٹرول آن دس یو آئی اور ایسی وی آئی اس اپوائنٹ آف آئی ات ساب انٹرول آئی آئی آن ویج ایف اٹینس اس میکسیم ویلیو تو اس طرح سے اب اس میں دو سٹیپ فنکشن جو ہے بنا دی ہیں ایل ف آئی جو ہے وہ کیا جی وہ ویلیوز لیتا ہے ایف کی ویلیوز اٹ یو آئی تاکہ ایک ایسا سٹیپ فنکشن بنے جو گیون فنکشن سے نیچے رہے اور ایسی ایک دوسرا اومیگا بلکل پریویس جو ہے اگزامپل جو بھی تھی اس میں جو اومیگا تھا وہ ہی کہ اب وہاں پہ آپ نے رائٹ اینڈ کے اوپر ویلیوز لی تھی کیونکہ رائٹ اینڈ پہ آپ کو پتا تھا کہ وہ زیادہ ویلیو دے رہا تو یہاں پہ فنکشن آئی ایس ساب انٹرول کے اندر کسی پوائنٹ وی آئی کے اوپر میکسیم ویلیو لے رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے ایک ایسا سٹیپ فنکشن بنائے جو تو اس سے لیس ویلیوز دے رہا ہے اور دوسرا فنکشن جو ہے سٹیپ فنکشن اس سے بڑی ویلیوز دے رہا ہے تو اب آپ نے ان دونوں سٹیپ فنکشن جو ہیں ان کی جو ہے ڈیفرنس کا ریمان ٹیگرل جو ہے اس کو دیکھا ہے کہ وہ کیا آتا ہے اچھا جب یہ سٹیپ فنکشن ہیں ان کے آپ نے نکال لیا ہے کہ کیا آتا ہے this is simply جو ہے ویلیوز آف فنکشن اور انٹرولز کی لیان ساتھ آگئی ہیں آپ کے پاس تو یہ فنکشن کی ویلیوز جو ہیں ایف آف وی آئیز اور ایف آف یو آئیز ٹھیک ہے جو تو کیونکہ یہ والا جو ہے یہ بڑی ویلیو دے رہا تھا یہ جو تھا یہ چھوٹی ویلیو دے رہا تھا یہ میکسیمم انٹرول کے اندر آئیے تھا انٹرول کے اندر یہ مینیمم ان کا ڈیفرنس آگیا ہے ساتھ ہر سب انٹرول جو ہے اس کی لیند آگئی ہے اچھا جب یہ آپ نے شروع سے جو ہے اس کو اسٹیبلش کر لیا تھا کہ یہ جو اگر کسی ایسے سب انٹرول کے آپ اندر رہتے ہیں جس کی لیند لیس دن ڈیلیٹا ایپسیلون ہے تو فنکشن کی ویلیوز جو ہیں ان کا ڈیفرنس لیس دن ایپسیلون آور بی مائنس ای آئے گا اس طرح سے یہ ساری جو ہیں ان کی جگہ ایک ہی نمبر ان کی باؤنڈ آجے گی ایپسیلون آور بی مائنس ای ہر جگہ آگیا وہ کومن نکلایا ساتھ انٹرول کی لیند کا سام آگیا جو کہ بی مائنس اے ہو جائے گا یہ والا کیونکہ یہ آئی ڈیپینڈنٹ ہو گیا آئی انڈیپینڈنٹ ہو گیا اس کے اوپر آئیز جو ہے اس کا کوئی جو ہے ایفیکٹ نہیں ہے یہ باہر آئے گا یہ سام آف دیز آجے گا جو کہ بی مائنس اے ٹیلیسکوپک سام ٹائپ جیسے ہوتا ہے کہ اے رہ جائے گا باقی جو ہے ایکس نیگ نیگٹیو ایکس اے ایکس نیگٹیو ایکس اے ایکس نیگٹیو ایکس اے اور پھر لاسٹ میں آپ کا بی ایکس اے رہ جائے گا تو اس طرح سے بی مائنس اے اور بی مائنس اے کیانسل ہو جائیں گے اور صرف اپس اے سام نا ہوں گے تو آپ دوارہ سے آپ جو ہے وہ سکویس سرم اس کو یوز کرے وہاں سے آپ کو گارنٹی ملے گی کہ آپ کا یہ فنکشن ہے جو کہ منطعم ٹونکی تو دخوس ہے نیکس کو اس کا مونو ٹونکم ت اس interval کے پر monotone ہے تو وہ remanage agreeable ہوگا اب آپ کے پاس monotone ہے آپ اس کو assume کر لیں کہ increasing ہے ایسے ہی آپ decreasing کے لیے کر لیں گے increasing ہوگا تو آپ کے پاس ہر interval کے left end پر وہ minimum value دے گا اور right end جو ہے اس کے پر وہ maximum value دے گا تو آپ نے اپنا interval جو ہے اس کو n equal sub intervals جو ہے اس میں divide کر لیا اور ہر ایک کی length جو ہوگی اب کیا ہوگی جی simply b minus a over n تو اس طرح سے آپ نے interval جو تھا اس کی sub devian کا علی close interval a b کی اس طرح کے intervals کے اندر xk-1 سے xk تک اور ہر ایک کی length جو ہے وہ ہوگی b-a over n تک اب آپ نے اس کو assume کیا ہے کہ increasing ہے on a b تو آپ کے پاس ik کے اوپر بھی increasing ہوگا اور minimum value جو ہے وہ left hand point xk-1 پہ ہوگی اور maximum value جو ہے وہ right hand point xk کے اوپر ہوگی یہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ نے step functions بنا رہے سے پہلے بلکل وہی technique ہے اب ایک step function ایسا ہوگا کہ وہ آپ values دیں گے left hand point کے اوپر اور omega جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ آپ اس کو values دیں گے right hand point کے اوپر تاکہ آپ کا function جو ہے f وہ ان دو values کے between ray alpha کی values کے اور omega کی values کے اس کے بعد جب آپ alpha کا remant integral نکالیں گے تو آپ کے پاس sub intervals جو ہیں ان کی length ہر جگہ a کی ہونے کی وجہ سے common آگئی اور size کی اوپر function کی values جو ہیں left hand point کی اوپر ایسا ہی جو ہیں omega کا جب remant integral نکالیں گے intervals کی length ہر جگہ سے common size functions کی values right hand points کی اوپر اب difference کا جب آپ remant integral نکالیں گے تو آپ کے پاس basically یہ دونوں کا difference آجے گا اس میں سے یہ والا factor common آگیا اور یہ جو ہے ان میں cancellation ہو جائے گی جیسے یہ fx1 fx1 سے cancel ہو گیا یہاں پہ fx2 ہو گا جو یہاں کے fx2 سے cancel ہو جائے گا تو ایک تو fx0 بچ جائے گا اور ساتھ ادھر سے آپ کے پاس fxn بچ جائے گا تو اس طرح سے آپ کے پاس کیونکہ اس کو subtract کیا تھا تو fxn اور اور اس کے بعد minus fx0 آگیا ٹھیک ہے جی اب یہ سارا آپ کے پاس آگیا تو اب آپ اس n کو sufficiently large choose کر سکتے ہیں for a given epsilon we can choose n such that n is greater than b minus a over f of b minus f of a over epsilon ٹھیک ہے جی اس کی reason کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس epsilon over something یہ سارا کچھ جو ہے وہ بن سکے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آپ کے پاس یہ a to b into omega minus alpha جو ہے remant integral وہ less than epsilon ہو جائے گا تو اس طرح سے دوبارہ آپ نے اس کو squeeze theorem سے prove کر دیا کہ یہ آپ کے پاس جو monotone functions کی class ہے وہ بھی remant agreeable ہے ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا ہی اس کو پڑھئے گا اس میں کوئی خاص complicated mathematics نہیں ہے آپ نے step functions کو use کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے step functions کے ساتھ ساتھ آپ نے squeeze theorem جو ہے اس کا استعمال کیا ہے اور بس آپ نے prove کر دیا کہ monotone functions جو ہیں continuous functions جو ہیں سارے جو ہیں remant integrable جو ہیں وہ ہوتے اللہ آپ لوگ کو کام جاب کرے اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ حافظ